بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری چیز جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غیبت امام اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے یہ ایک سوال خصوصا ہمارے لئے ہمارے نوجوان کے لئے بہت اہم سوال ہے اور اس کے انوان سے جا اس کے ذمہ میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر کام کریں ذمہ داری ہماری اسی عنوان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کیونکہ جب ذمہ داری کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہیں سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا آئد ہونے والا ہے کیا پڑھنے والا ہے اب ایک انسان ہے جو بالکل آزاد ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی راستے پر ان کو لگا دیجئے جب ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو یہ اپنے آپ راہ راست پر آ جائیں گے تو ذمہ داری لفظ ہی یہ بہت زیادہ سخت منزل ہے اب یہ ہے کہ غیبت ہے امام کی اور اس میں ہماری ذمہ داری ہماری سے مراد کیا ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے ماننے والے جب ہم اپنی ذمہ داری کو امام سے جوڑیں گے کیونکہ غیبت امام میں اور ہماری ذمہ داری یعنی امام سے ہم اپنی ذمہ داری کو جوڑ رہے ہیں اب یہی سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو آپ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں بہت سوالات اور بھی پیدا ہوتے ہیں اور بہت سی جوابات اس کے دیئے جاتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ بلکل آسان الفاظ میں سامنے کی چیزیں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو اور قریب کریں کہ امام کی غیبت ہے اور اس میں ہماری ذمہ داری آپ کو بہت سے جوابات ملیں گے ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے ہمیں اس طرح رہنا چاہیے ہمیں اس طرح رہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں امام آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن اس کے بعد ہم اپنے آپ کو فراموش کیے ہوئے ہیں امام کو فراموش کیے ہیں اب جب امام کی غیبت ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے اندر جہاں امام کی ذمہ داریاں ہیں وہیں ہماری ذمہ داری ہیں امام کی ذمہ داری کے لیے ایک جملہ کہیں گے کہ امام نے خود کہا ہے کہ اگر ہم تم سے اپنی نگاہوں کو ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا لیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود اور ہمارا وجود فنا ہو جائے گا امام نے اپنی ذمہ داری ایک عنوان سے ہم کہہ رہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ رکھی اور نبھا رہے ہیں لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے امام کے ساتھ کیا ہم اسے پورا کر رہے ہیں جتنے امام آسومین گزرے ہیں سب نے جو ترویج دیئے دلائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام سے توصل کریں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اپنے وقت کے امام کے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں اور اسی لئے بعض دعائیں حتیٰ کہ نماز امام کے لئے مروی ہے کہ انسان اگر اس کے ذریعے سے امام سے توسل کرتا ہے تو باقاعدہ رابطہ امام سے اس کا قائم ہوتا ہے اسی صورت میں ایک جو اہم چیز ہے کہ ہم امام کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح سے قریب کریں اور امام کی غیبت میں ذمہ داری ہماری کیا ہے تو ہم اگر کہیں اور نہ جاتے ہوئے رسول کائنات کی ایک حدیث پیش کریں کہ جو واقعاً اس ذمہ داری کا ہمیں احساس دلاتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں غیبت امام میں کیا کرنا چاہیے رسول کائنات اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو متفق ہے بین اہل شیعہ و تسنن اور معتبر بڑی کتابوں میں کہیں کہیں لفظیں تبدیل ہیں ورنہ یہ حدیث اور اس مفہوم کے ساتھ موجود ہے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مم ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیا کہ جو انسان اس قیفیت میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ وہ امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو گویا کہ وہ جہالت کی موت مرائے تو غیبت امام میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہے امام کی معرفت ہے امام کو پہچاننا ہے امام کو جاننا ہے اور ہمیں امام کی معرفت کے حوالے سے یہ نہیں کہ یہ ہمارے دسویں اور گیارویں اور بارویں امام ہیں یہ امیر المومنین پہلے امام ہیں یہ امام حسن دوسرے امام ہیں یہ معرفت نہیں ہے بلکہ معرفت کیا ہے کہا کہ آپ ان کو واجب تاعا امام مانیں آپ کو یہ ماننا ہے کہ وہ امام وہ ہیں جن کی عطاعت ہمارے اوپر واجب ہے اگر انہوں نے کسی شئے کا عمر کیا تو وہ عمر اگر اس بات میں ہے تو بجا لانا ہے نفی میں ہے تو اس کا انکار اس کو چھونا ہے اگر اس صورت میں ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو یہ غیبت امام میں سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو رسول کائنات نے بتایا کہ ماتا میتتن جاہلیہ کی جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور اس قیفیت میں ہے کہ وہ وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا تو ہمارے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے توسل کریں اپنے امام کو پہچانے ان کی معرفت حاصل کریں اور جو دعائیں مروی ہیں امام سے امام کے لیے اس کے توسل سے ہم دعائیں کریں تاکہ امام جو ہیں وہ ہمارے اوپر نگاہ کرم اور کریں واخر دعوان احمدللہ رب العالمین